ہماری خبر کا عنوان ہے علاباد ہائی کورٹ نے یوپی سرکار کے پردھانے کے فیصلے پر روک لگائی آپ کو بتلا دیں کہ یوپی سرکار نے حالی میں او بی سی ایسی اور ایشٹری ان تین کیٹہ گریوں کے ان تین درجوں کے لیے بہت سارے گاموں میں سیٹو کو ریزرو کیا تھا اسی ریزرو کے معاملے کو آرکشن کے معاملے کو لے کر عجی کمار نام آدمی نے علاباد ہائی کورٹ میں مفاد عامہ میں جنہیت میں ایک ریٹ ڈالی اور یہ کہا کہ جو آرکشن کی تخصیم ہے جو ریزرو سیٹے کی ہیں یوپی سرکار نے وہ غلط کی ہیں غلط ہوا ہے اعتراض یہ لگیا کہ کسی گاؤں میں ایک ہی ایسی گھرانہ ہے تو وہاں اس سیٹ کو ریزرو کر دیا گیا یہ کہاں کی بات ہوئی ہے ایسے بنیاد کئی اعتراض ہیں جن کی بنیاد پر جن کی وجہ سے عجی کمار نے ریٹ داخل کیا ہائی کورٹ نے نہ صرف یہ کہ ریٹ کو سماعت کیلئے سننے کیلئے داخل کر لیا ہے بلکہ ڈیزرو کے فیصلے پر انتیم یعنی عبوری روک لگا دی ہے یہ روک آخری نہیں ہوتی ہے فائنل نہیں ہوتی ہے بلکہ عبوری بیچے مرحلے کی ہوتی ہے اور ہائی کورٹ نے یہ بھی کہا کہ سرکار پیر تک اس کا جواب دے ادھر ذرائع بتا رہے ہیں کہ بہت سے گاؤں کے لوگوں نے اس پر سخت اعتراض کر رکھا ہے اور درخواستے کو آلہ حکام کے پاس امبار لگا رکھے ہیں ہمارے سامنا گاؤ پونٹا کی مثال ہے جہاں سینگڑوں لوگوں نے اعتراض لگا ہے کہ گاؤ پونٹا میں چند گھرانے ہیں وہاں اس ٹھٹ کو ایسٹی قرار دے دے گیا ہے تو گاؤ پونٹا کے سینگڑوں لوگوں نے آلہ حکام کو درخواستے بھیج رکھی ہیں گاؤ پونٹا کی طرح اور بہت سارے گاؤں ہو سکتے ہیں یہ بتا دیئے کہ یہ حکم نامہ ہے یہ فاضل جج ریت راج عوض تھی اور فاضل جج منیش ماثر کی لکھناؤں بیشنہ دیا ہے اور یہ عجی قمار کی ریٹ پر دیا گیا ہے فیصلے کا خلاصہ یہ ہے کہ علاباد ہائی کورٹ کی لکھناؤں بیشنے دو فاضل ججوں کی بیشنے OBC, ST سرکار نے فیصلہ لیا تھا اور ان کے لئے آرکشن اور سیٹے ڈیزرو کی تھی پردانی کے لئے اور زیرا پنچیت کے لئے BDC کے لئے اس فیصلے پر ہائی کورٹ کی لکھناؤں بیشنے مکمل روک لگا دیا یہ انترین اوبور روک لگائی ہے اور سرکار سے جواب مانگا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ سرکار کیا جواب دیتی ہے اور اگلہ فیصلہ ہائی کورٹ کا کیا ہوتا ہے